بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان کی سیاست ایک نعرہ کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ نعرہ ہے ریاست مدینہ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کے رجالکار یا اسفن کے ماہرین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں روایتی سیاستدان یا لبرل خیالات کے حامل لوگ ہیں لیکن واحد ایک شخصیت جو ان کی جماعت میں ہمیں نظر آئی کہ جو عالم بھی تھے جو مفتی بھی تھے جو دائی بھی تھے اور جو ان صفات پر پورا اترتے تھے وہ ہیں مفتی محمد سعید خان صاحب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں واحد شخصیت جو کہ دینی حوالے رکھتے ہیں وہ مفتی محمد سعید خان صاحب ہیں اگرچہ میڈیا میں ان کو صرف عمران خان صاحب کی ریحام خان صاحب آ کے ساتھ یا پھر عمران خان صاحب کی محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ نکان خان کے حوالے سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عالم دین بھی ہے ایک بڑا دینی تعلیمی ادارہ بھی اسلام آباد کے نواح میں چلاتے ہیں اور مجھے تو خصوصا ان کی لائبریری اور اس لائبریری میں جو زخیرہ ہے کتب کا دینی کتب کا اور جس خوبصورت ترتیب کے ساتھ انہوں نے انس کو رکھے ہیں اس نے بڑا انسپائر کیا اب ایک وہ دینی یونیورسٹی بھی بنانا چاہتے ہیں تو واحد جو کور کمیٹی کے رکن تھے مذہبی شخصیت وہ جناب مفتی محمد سعید خان صاحب تھے اور اس کے علاوہ باقی نورالحق قادری صاحب ٹھیک ہے وفاقی وزیر بنے مذہبی امور کے لیکن باقی اس طرح کے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے یا کسی وقت میں مفتی عبدالقوی صاحب وہ پی ٹی آئی سے وابست آتے تو ہم نے مفتی محمد سعید خان صاحب کو زحمت دی ہے اور ان سے خصوصی طور پر یہ جانیں گے کہ ریاست مدینہ کیا ہے اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے میں وہ کس حد تک سنجیدہ تھے اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا کانڈکٹ وہ کس حد تک ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنے والوں کے کردار سے موافق ہے بہت شکریہ جناب مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور پھر بالخصوص سٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک یعنی ریاست مدینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور بنیادی طور پر وہ ریاست بھی اس لیے ایسی ریاست بنی تھی مثالی کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام جیسے رجالکار تیار کیے تھے تو کیا موجودہ دور میں ریاست مدینہ کا قیام ہم جیسے گناہگار لوگ اس کو کر سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے یا نہیں بہت شکریہ سلیم صاحبی صاحب آپ نے ہمیں مدعو کیا اور جہاں تک تعلق ہے کور کمیٹی کا یہ محترم اور مکرم جناب عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا اس سے قبل جب بھی ملاقات رہی ہم بہت نہائیت عدب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ آپ اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ جو بنانا چاہتے ہیں یہ علماء کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آپ کوئی بھی پاکستان سے علماء دین میں سے کسی بھی طبقے سے منتخب کریں اور انہیں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ رجال کار مہیا کر سکیں انہوں نے ایک دن یہ بات کہی ارشاد فرمایا کہ تم آج سے کور کمیٹی کے ممبر ہو اور اس سے اگلے دن اخبار میں بھی چھپ گیا تو جہاں تک کور کمیٹی میں جانے کا تعلق ہے امیر مینائی کے ایک شعر پہ بات مکمل کر لیں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ روح ان کا ادھر ہے تو انہوں نے خودی انتخاب فرمایا اور پھر جب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عنایت بھی انہوں نے انہوں نے آپ کے اس عنایت کے بدلے میں کی کہ آپ دونوں نکاحوں میں ان کے نکاح خواہ رہے ہیں یا کہ یہ اس کے آگے پیچھے کسی اور وقت آپ کو انہوں نے کور کمیٹی کا ممبر بنایا تھا اور آپ کے سوا بھی کچھ علماء انہوں نے پھر شامل کیے ہمارا یہ خیال نہیں ہے نیت اللہ جانتا ہے وہ جانتے ہوں گے لیکن ہمارا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی نکاح کی وجہ سے یہ رہائیت تھی میں کیسے ایک شخص کی نیت پر تفسرہ کر سکتا ہوں اللہ کیا مجھے بھی جواب دینے لیکن کوئی قرائن اور آثار ایسے نہیں تھے کہ نکاح کی وجہ سے مجھے منتخب کیا گیا ہو صرف انہیں ہی نہیں ان کے اور رفقات جو تھے جب بھی ریاست مدینہ کی بات آئی تو ہم نے ان سے بھی کہا کہ اس ملک میں جب بھی کبھی اسلام اور یہ چیزیں آئیں گی تو علماء کی مرہون منت ہوں گی آپ کسی بھی طبقے کسی بھی فرقے سے لیکن علماء کو ساتھ رکھیں اچھا تو آپ واحد عالم تھے تو آپ کب کور کمیٹی کے ان کے ممبر بنے یا انہوں نے بنایا آپ کو انہوں نے بنایا غالباً ریحام جو ہیں ان کے نکاح کے فوراً بادی ہوا تھا یہ واقع ہے یہ تو تاریخ آپ کو مل جائے گی دوہزار چودہ میں دسمبر جی عرض نہیں کر سکتا اس لیے کہ حافظے میں نہیں ہیں لیکن رحم خان صاحبہ کے ساتھ نکاح کے فوراً بادی اور آپ کے علاوہ جو آپ کی تجویز تھی کہ بھائی باقی لوگ بھی اسی طرح علماء فقہاء ریاست مدینہ کے لیے ہونے چاہیے کور کمیٹی میں تو آپ کے سوا کوئی اور انہوں نے اپنی ٹیم میں لیا علماء میں سے مفتیوں میں سے ہمارا نہیں خیال کسی اور کو لیا ہو اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کور کمیٹی میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو between the lines علماء سے بیزار تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ علماء یا مولویوں کو تاخل کریں یا برداشت کریں یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ کسی کے بارے میں ہوتا تو ہوتا کور کمیٹی میں خود کچھ لوگ ایسے تھے جو اتنی اسنامائزیشن کو نہیں چاہتے تھے جتنا کہ میرے محترم عمران خان صاحب کے ذہن میں تھی اچھا آپ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے تو آپ نام لینا پسند کریں گے نہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس دوران ظاہری بات ہے کہ ایک عالم اور ایک مبالغ ہونے کے ناتے تو آپ کی ترجی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ کے قیام کی طرف قدم بڑھائے جائیں تو چلو عمران خان صاحب اور ان کی کور کمیٹی نے عملان کچھ نہیں کیا لیکن آپ تو ان کی حکومت کے دور میں بھی کور کمیٹی کے رکن تھے آپ نے اپنے حصے کی کتنی شما جلائی یا کتنی ان کو ترغیب دی اور کوئی ان کو روڈ میپ دیا ریاست مدینہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے دور اقتدار میں سات تھا یہ بات نہیں ہے بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کے ریکارڈ پہ موجود ہوگا جہاں میں جمع پڑھاتا ہوں وہاں پر صاف صاف لفظوں میں جمع کی نماز سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ انہوں نے پاک پتن میں کیا ہے ہم اس چیز سے بری اور بیزار ہیں اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو بڑے اہتے ہوتے ہیں انہیں کوئی مذہب میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا انتصاب کسی فرقے کی طرف سے ہو جائے کسی فرقے کے لیے ہو جائے مثلا صدر مملکت ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پرائم منسٹر بغیرہ بغیرہ یہ اہدے جو ہیں ان کے اپنی عزت اور وقار ہے انہیں کبھی بھی مذہبی تقریبات میں اس طرح سے شرکت نہیں کرنی چاہیے وگرنہ اثر یہ ہوگا کہ پبلک میں مذہبی تفرقہ پھیلے گا اچھا میں تو خیر لوگوں کے اپنے مذہبی عقائد یا ان کا اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ریاست بدینہ بنانے یا دین کے نفاس کی طرف پہ شرفت کے حوالے سے کوئی آپ نے ان کو تجاویز دی اس پہ انہوں نے کوئی عمل کیا یا کہ آپ نے تجاویز ہی نہیں دی مشورہ ہی نہیں دیا نہیں بہت سے مشورے دی انہوں نے ایک مرتبہ یاد فرمایا تھا یہ ان کی عنایت تھی کہ مجھے بلایا اور اللہمہ اقبال کے متعلق پوچھا ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ موقع عنایت فرمائیں تو آپ ملک میں فارسی کا نصاب بھی رکھیں اگرنا غالب اقبال یہ بڑے شعورہ جو ہیں فارسی ہماری تاریخ میں 1930 تک بھی رہی ہے یہ بچے سمجھ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کہا یہ ایک تجویز اور رائے تھے مثلا انہوں نے ایک بار یاد فرمایا دوپہر کے کھانے پہ اور غرچے مہمان تھے لیکن انہوں نے مہربانی کی آکے ملے بیٹھے اور اس دن ہمارا موضوع تھا کہ تعلیم کے لیے نصاب کیا ہونا چاہیے تو میں نے خلافت عثمانیہ میں جو نصاب چلتا تھا ان کے سامنے مثلا تیسری مثال دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سفر میں سفر میں میں ان کے خدمت میں تھا تو انہوں نے راستے میں بہت سی مباعث ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ ریاست مدینہ یا اس ریاست کا آغاز کہاں سے کیا جائے تو کچھ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ حدود سے آغاز ہونا چاہیے ہم نے کہا دیکھیں وہی آپ پہ بھی نہیں آتی اور ہم پہ بھی نہیں آتی ممکن ہے آپ سچ کہتے ہوں لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ ریاست مدینہ کے لیے ہمیں معاشیات سے شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے حالات سمورے ہیں اور معاشی طور پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی زندگی کی جو آٹھ سوریات بتائی ہیں ہم اس سٹیج پہ قوم کو لے کے آئیں پھر آگے بات چلے گی آپ چوتھی بات بتا دیتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے متعلق جو بات ہوئی تھی تو ہم نے ان سے ارز کیا تھا کہ یہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ مذہب کے نام پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ الہاد کو ہوتا ہے تو ایسے نہ وہ ہمارے اندہ نسل دین کو چھوڑتے مثلا ایک بات اور ارز کرتا ہوں سفر میں ایک مرتبہ ارز کیا تھا ممکن ہے انہیں یاد ہو اور ممکن ہے کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ذہن میں ظہول ہو گیا ہو ہم نے کہا تھا کہ انگریزوں نے ہم نے وہ خود نقشے دیکھے ہیں انڈیا آفیس لائبریری میں پڑھے ہوئے ہیں انگریزوں نے کہا کہ یہ اتنا علاقہ جہلم چکوال وغیرہ وغیرہ آگے جتنا ہے یہ سب کا سب پہ آباد ہے اور بارش پہ داروں مدار ہے انہوں نے دریائے نیلم پہ بند باندھ کے یہاں سے نہریں نکالنے کے نقشے تیار کیے کہ لاکھوں مربع میل کا علاقہ سہراب ہوگا اور عوام کو سہولت ہو جائے گی ہم نے کہا اللہ جب بھی آپ کو اقتدار رنایت فرمائے یہ میربانی کرے تو آپ اس پروجیکٹ کو کریں تاکہ ہمارے یہاں بھوک کم ہو ہمارے یہاں لوگوں کے مسئل تو اس طرح کی بہت سی تجاویز وقتاً پا وقتاً یہ ان کی میربانی ہے کہ وہ سنتے ابھی آپ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے اور ابھی آپ کے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کی رکنیت برقرار ہے کچھ بھی نہیں ہمیں کوئی اللہ کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں کبھی اس کی تمنا بھی نہیں ہوئی تھی نہیں نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ نے تو کبھی وہ نہیں کی جس طرح انہوں نے خود آپ کو ممبر بنایا تھا تو آپ نے استیفہ تو نہیں دیا ہے یا انہوں نے نکالا تو نہیں ہے آپ کو نہیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں وہ جو تھے جہانگیر ترین صاحب وہ بہت عزت احترام کرتے تھے ان سے شاید آپ نہیں پوچھا تھا ہمارے متعلق کے کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا ہمارے محترم ہے یہ وہ لیکن وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے دعوت نامہ آیا کرتا تھا وہ بھی نہیں آیا ہم بھی نہیں گئے کیونکہ ہمیشہ خان صاحب اس بات کے خود بھی کہوا ہیں ماشاءاللہ کہ ہم صرف اسی وقت گئے جب وہاں سے طلب ہوئی اس کے علاوہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اچھا تو آپ یعنی عموماً آپ جیسی شخصیات تو یا اپنی دینی جماعتیں بناتی ہیں یا دینی جماعتوں سے وابستہ رہتے ہیں یا دینی شخصیات سے تو آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا انتخاب کیسے کیا نہیں وہ ان کا انتخاب تھا میرا نہیں وہ تشریف لاتے تھے دین کے بارے میں دریافت فرماتے تھے کئی مرتبہ دعوت میں تشریف لائے انہوں نے خود ہی انتخاب فرمایا کہ اسے کور کمیٹی میں لانا چاہیے کوئی ایک شہادت اور گوائی نہیں ملے گی کہ ہم نے کبھی کہاو کہ ہمیں لے لیں گے کچھ بھی نہیں اچھا یہ جو آپ ان کا نکاح پڑھا رہے تھے تو اس سے قبل بھی ان کا آپ کے ساتھ تعلق تھا جی اس نکاح سے پہلے تعلق تھا بلکل وہ عزت کرتے تھے اعترام کرتے تھے تشریف لائے دعوت پہ بھی آئے اچھا یہ بات اب آپ مائنڈ نہ کیجئے گا میں خود بھی ذاتی حوالوں سے سوال کرنے کا قائل نہیں ہوں یا اس میں کریت کا قائل نہیں ہوں لیکن ایک معاملہ اب سچ اور جھوٹ کا بن گیا ہے اور ہمارے ریپورٹر بڑے مایناز ریپورٹر ہیں عمر چیما انہوں نے پہلے خبر دی تھی کہ بشرا بیوی کے ساتھ پہلے بھی ایک نکاح ہوا ہے جس کی بشرا بیوی کے بیٹے نے بھی تردید کر دی آپ تو ہمیشہ اس پہ سکوت اختیار کرتے تھے اور پھر کچھ عرصہ بعد ان کی طرف سے اعلان ہوا تو ابھی تک ان جیسے لوگ اسرار کرتے ہیں پچھلے دنوں بھی انہوں نے اس پہ پروگرام کیا کہ جی ایک کی بجائے دو نکاح ہوئے تھے اور دونوں کے نکاحاں آپ تھے تو یہ بات درست ہے کہ نکاح ایک کی بجائے دو مرتبہ ہوا صافی صاحب اس موضوع پہ بات کرنا ظاہر ہے کہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے اس لیے ہم ہمیشہ خاموش رہے لیکن پہلے نکاح کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نکاح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوا اور جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے ویسی صورتحال نہیں ہے پھر جب بہت سے لوگوں سے یہ بات پہنچی تو ہم نے مفتی عذرات سے بھی مشورہ کیا کہ یہ پہلا نکاح نکاح فاسد قرار پائے گا تو اب کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی یہ کہا اور شریعت کا جو حکم ہم نے اس آدھا سے پڑھاتا اس سے یہی معلوم ہوا کہ کچھ مدت اور گزرے گی پھر نکاح دوبارہ پڑھا جائے تو ہم نے خاموشی سے دوبارہ نکاح پڑھا دی تو کیوں یعنی پہلی نکاح کس بنیاد پر فاسد قرار پائی تھی کیونکہ بشرا بی بی تو خود بھی دینی حوالوں سے ایک نام رکھتی ہے تو وہ تو دینی تعلیمات سے واقف ہوں گی جو بھی وہ واقف ہوں لیکن جب پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے پہلا لاہور میں تو جو خواتین وہاں تھی ان سے دریافت کر دیا کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے اور باقی چیزیں پوری ہیں تاکہ حلانکہ پوچھتے نہیں ہیں بیسیوں نکاح ملک میں ہزاروں روز ہوتے ہیں کوئی کبھی نہیں پوچھا کرتا اور نہ خواتین کے معاملے میں اس طرح کی باتوں کو دریافت کرنا چاہیے مگر احتیاطاں پوچھا تو ان کے ہمراج ان کی سہیلیاں تھی انہوں نے کہا ہر طرح سے ٹھیک ہے اور آپ نکاح پڑھا دی انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلے طلاق ہو چکی ہے اور عدد کے مدد بھی پوری ہو چکی ہے انہوں نے یہ کہا ہم نے نکاح پڑھا دیا کہ اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ جو ان کی سہیلیاں یہ گھر والے ہم پہ اعتبار کیا جائے یہ میرے سامنے ایک تحریر ہے نیچے آپ کا دسخت اور انگوٹا بھی ہے یہ آپ کی ہے یہ یہی چیز ہے آپ ذرا پڑھ کے سنا دیجئے کیونکہ یہ برسائل ہے ہم جیسے عامی لوگوں کے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے مورخہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں دو گواہان کی موجود کی میں محترم جناب آن چہدری صاحب اور سید ظلفی بخاری صاحب کی موجودگی میں جناب عمران احمد خان صاحب نیازی ولد اکرام اللہ خان صاحب نیازی کا نکاہ محترمہ بشرا بی بی سے کر دیا تھا میں نے پہلا نکاح منعقد کرنے سے پہلے جناب بشرا بی بی صاحبہ کے ہمراہ کی خواتین سے دریافت کر دیا تھا کہ یہ شرعی طور پر نکاح کے قابل ہیں تو اس کا جواب اس بات کی صورت میں ملنے کے بعد میں نے نکاح پڑھا دیا بعد ازا میڈیا اور بعض دیگر ذرائع سے علم ہوا کہ دلہن کی سابقہ عدد مکمل نہیں ہوئی چنانچہ وہ نکاح فاسد تھا میں نے تقریبا ایک مہینے کے بعد دونوں حضرات کو طلب کر کے عدد کو ہر طرح سے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ نکاح شریعت کے مطابق پڑھا دی یہ آپ کا دسخط ہے یہ آپ مانتے ہیں اب ممتی صاحب انتہائی عدب کے ساتھ جب آپ کو علم ہو گیا کہ پہلے نکاح سے متعلق آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے تو آپ نے پھر دوبارہ نکاح کیوں پڑھایا ان کا دوبارہ نکاح اس لیے پڑھایا کہ میں نے خود یہ لکھ دیا آپ کو کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا یہ ان کی ذمہ داری تھی جو گواہ تھے ان کے یا جو بھی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سچ بتاتے آپ دیکھیں نا اقلاً بھی اور شرعاً بھی اس کے علاوہ اور کونسا طریقہ تھا مجھے ان کے امرانے والی خواتین پہ یہ اعتبار کرنا تھا اور دوبارہ نکاح کے بھی میں نے بتا دیا کہ جب موثق بعض ذرائع سے علم ہوا کہ ایسے نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ میں کسی بھی شخص کو گناہ کے لیے یا غلطیاں کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتا ذمہ داری محسوس کی کہ مجھے بہرحال مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے تو میں کیوں ایک غلط چیز کو صحیح نہ کروں لیکن علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ خواہ کوئی بھی قیمت ہو وہ حق کی گواہی دیتے ہیں اس وقت عمر چیمہ نے یہ پہلے نکاح کی خبر دی اس کے بارے میں ایک دھپان کڑا ہو گیا ان کے بشرا بی بی کے بیٹے نے تردید کر دی ایک لحاظ سے یعنی ان کی زندگی اجیرن ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس کے خلاف عدالت میں جائے جائے گا یعنی اس نکاح سے انکار کیا جاتا رہا تو آپ نے اس دوران ایک عالم کی حیثیت سے آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ آکے گواہی دیتے کہ ہاں فلان تاریخ کو میں نے یہ نکاح پڑھایا ہے اور عمر چیمہ کی خبر درست ہے جہاں تک آپ کی اس سوال کا تعلق ہے یہ خالص نجی ایک جیز تھی خان صاحب کے متعلق اور وہ ہمیشہ اعتبار کرتے رہے کہ میں ان کی زندگی میں اگر کوئی نجی چیز میرے سامنے ہے تو ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا تو اس لیے مجھے ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرنا تھا اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا اگر کوئی غلطی ایسی چیز ہو گئی ہے تو جہاں تک ہم ہو سکے بجائے اس کے میڈیا میں کسی چیز کو تماشا بنا دیا جائے کیوں نہ ہم خاموشی سے اصلاح کر لیں لیکن نکاح کے بارے میں شریح حکم یہ نہیں ہے کہ یہ کل عام ہونا چاہیے اور یقیناً ہے لیکن سارے شرعی تقاضے جو ہے نا وہ اس اعتبار سے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کہ آج کے معاشرے پہ اس کا اثر کیا پڑھے گا اور لوگ علماء کو کیسے کیا کہیں گے اس لیے یہی مناسب لگا کہ ہم خاموشی سے اپنے کام کو کرے اور میڈیا اور تشہیر اور ان چیزوں میں نہ پڑے آپ کو معلوم ہے کہ ہم تشہیر اور شہرت اور یہ اس سے کیسے جان چھڑاتے ہیں ناظرین ایک مختصر سی بریک واپس آئیں گے تو جناب مفتی محمد سعید خان صاحب کے ساتھ گپتگو کا سلسلہ جائری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد سعید خان صاحب آپ نے جو یہ بات کی کہ معاشرے میں فتنہ و فساد کو نہیں پیلانا چاہیے یا چونکہ لیڈروں کو لوگ اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ اس وقت یہ بات کہتے تو نوجوان نسل کو ایک غلط پیغام جاتا یا معاشرے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ تو ہم سب گناہگار ہیں اور سب نے اپنے اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے اس رجحان کو بڑھاوا نہیں دیا آپ درست فرما آتے خان صاحب کہ میں اس جذبے کی تردید نہیں کروں گا کہ وہ اپنے ملک کے وفادار ہیں خان صاحب کے اس جذبے کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہی تک کی گوائی دے سکتا ہوں کہ ان میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دین کا احترام علماء کا احترام یہ ہے باقی جو آپ فرما رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اس سلسلے میں کیا ہے یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ انہیں علماء اور صالح حضرات کی صحبت نہیں میسر اگر وہ علماء کی مجلسوں میں جاتے اور جو دین کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے مستند علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے تو یہ زبان نہ ہوتی جو زبان استعمال کی گئی اور اسی طرح بسا اوقات اسلامی شعائد کا دھیان نہ دینا یہ بھی کمی ہر ایک میں ہوتی ہے یہ کمی نکل جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ وقت تو انسان کا اپنے اہلیہ کے ساتھ گزرتا ہے اور بشرا بھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عبرال خان صاحب کا یہ لوگوں کو چور کہنا ڈاکو کہنا اور اس طرح کے بہتان ترازی کرنا یا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی طرف سے تو اس رجحان میں تو کمی نہیں آئی اب آپ جیسے لوگ دیکھیں اتنا احتیاط بھرت رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ہمارے محترم اور مقرم سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے ہاں تصوف کا جو تصور ہے وہ مختلف ہے جہاں تک ہم دیکھ پائے اور ان سے سنا بھی ان کے ہاں تصوف یہ ہے کہ کوئی پیشنگوئی کر دے کوئی اپنا کشف بیان کر دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس کی بنیاد ایک مرتبہ ہم نے پوچھی تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک صوفی بشیر صاحب تھے لاہور میں واپڈا میں تھے تو یہ جب ورڈ کپ کا منظر ہو رہا تھا تو انہوں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا عمران تم جیتو گے پھر فون کیا ان کے مطابق جانے سے پہلے گراؤنگ میں تو انہوں نے کہا تم جیتو گے خان صاحب کا یہ تصور جو تھا تصور کا اس پہ پی ٹی آئی کے بعض ذرات اسی طرح بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں کیا مانوں گا انہوں نے کہا حالانکہ تصوف کچھ نہیں ہے ایسے ہوئے اس کے کہ ایک آدمی جس کے اخلاق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق ڈھل رہے بس اتنی بات تھی تو وہ جو پیری مریدی کا وہ مروجہ تصوف کہ وہ مستقبل کی پیشن کو یہاں کرے یہ تصوف کی بنیادی غلط فہمی ہے جو ان سے سامنے آتی رہی ہے روحانیت میں تو زیادہ زور اپنی اصلاح پہ ہوتا ہے خارج کی اصلاح کی بجائے لیکن ادھر آپ دیکھ نہیں رہے کہ زیادہ زور دوسروں کی اصلاح پہ ہے بنسبت اپنی اصلاح پہ جی شہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں روحانیت کا وہ تصور نہیں ہے بدقسمتی سے جو روحانیت کا تصور کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے یہ ایک واقعہ تھا اس بنیاد پر ان کے نزدیک مشائخ علماء وہ جو آئندہ مستقبل اور یہ چیزیں قرار دیں حالانکہ ہمارے واقعہ ایسے نہیں ہے تو جو تصور ایک بیٹھ گیا نا جی اس تصور کے یہ نتائج پر آمد ہوئے جو آپ فرما رہے ہیں اب مثلا آپ جیسے لوگ ریاست مدینہ کی بات کرے اسلامی نظام کی بات کرے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے یا اس کو اپنی سرگرمیوں کا محور اور مرکز بنا دے تو وہ سمجھ آتی ہیں لیکن عمران خان صاحب کے جس طرح پسمنظر تھا جہاں سے وہ آئے تھے جس طرح کے لوگ ابھی آپ نے فرمایا ان کے ساتھ تھے تو اس کے بعد ریاست مدینہ کا سلوگن انہوں نے کیسے ایڈاپٹ کیا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے ہم کسی کے دل پہ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی کے طور پر ایک فرم نے ان کو کیونکہ پاکستان میں تو مذہب کا استحصال بہت ہوا ہے ماضی کے لوگوں نے بھی کیا ہے حال کے لوگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا لفظ عمران خان صاحب نے کہاں سے اور کیسے ایڈاپٹ کیا دیکھیں صافی صاحب ہم میں سے ہر ایک نے مر کے اللہ کو جواب دینا چھٹے پارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پہ آیا ہے کہ کنتو علیہم شہیدن ما دمتو فیم اللہ اس وقت تک کی گوائی دے سکتا ہوں جب تک میں عیسائیوں میں تھا اور جب آپ نے بلالیا تو کچھل خان صاحب کو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے انہیں اسلام کے متعلق مخلص پایا ہے اور جو ان کی کوتاہی ہیں وہ الگ ہے وہ چاہتے تھے کہ اس میں اور غالباً غالباً اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تردید میں کوئی حرج نہیں ہے ہم فوراً ان کی بات مانیں گے غالباً یہ سلوگن جو تھا ریاست مدینہ کا جماعت اسلامی سے آیا تھا ہمارے علم میں نہیں نام یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے انہیں استعمال کیا تھا بلکہ ایک خوبصورت لفظ تھا اور جماعت اسلامی سے آیا تھا انہوں نے اختصار کی وجہ سے اسے اختیار کر لیا چونکہ ساری تعلیم و تربیت مغرب میں ہوئی تھی تو وہ یہاں پر آ کر عام سوسائٹی میں جس طرح ریاست مدینہ ہونی چاہیے تھی ویسی نہ بن سکی نہ بنے لیکن وہ ہر وقت آپ دین کے عالم ہے اللہ کا حکم ہے وَلَا تَنَاوَزُ بِلَا الْقَابِ عمران خان صاحب دن رات القابات سے پکارتے ہیں مولانا ڈیزل فلان 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 آپ نے کبھی ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ القابات سے پکارنا شریعت کے خلاف ورزی ہے یہ ارز کیا تھا کیا جو یہ صحیح نہیں ان کے رفاقہ سے بھی ارز کیا تھا اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان کے رفاقہ کو بھی یہ شکایت تھی لیکن کسی وجہ سے وجہ ہم نہیں جانتے لیکن اس معاملے کو نہیں سنا گیا اور وجہ اس کی بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے کہ شریعت ہمیں کسی صورت اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی شخص کی توہین کریں مثلا ایک مرتبہ وہیں کور کمیٹی میں کسی صاحب نے ایسے بات کی تو میں نے کہا بھئیہ سیدھی سادھی بات ہے اگر ایک شخص نے تیل چوری کیا ہے ڈیزل چوری کیا آپ کوٹ میں چلے جائیں اور اس سے جا کر ثابت کر رہے ہیں اور وہ سزا دے دیں اور جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کسی کو زبان کھولے کا کوئی حق حاصل نہیں ایک کہتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے کورٹ میں چلے جائیں ساب ثابت کریں کہ یہ یہودی ہے ہم جو جذباتیت میں آ جاتے ہیں چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو اور چاہے وہ نیشنلزم کے نام پہ ہو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت کی حدود کا پابند کرنا چاہے ہیں وہ بعض لوگوں کے لئے منافق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے بعض دیگر سیاستدان بھی منافق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا ایک مسلمان کو آپ یہ ٹائٹل دے سکتے ہیں شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی پر منافق کا پتوہ لگا دیں ایسے نہیں ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کتنا کھراؤں اور یہ سارے جتنے بھی کانٹے ہیں یہ اس پودے سے پھوٹتے ہیں جس کا نام جہالت جب تک ہماری قیادتیں پڑھیں گی نہیں جب تک قیادت کی تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہمیں اس وقت تک ان کانٹوں کو سہنا پڑے گا یعنی میں کسی کے دوگلے پن کا ذکر تو کروں گا لیکن منافق کا ٹائٹل تو میں اس کو نہیں دے سکتا نا دیکھئے نفاق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کسی بھی شخص کو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے یا تم ایسے میں کیسے کسی شخص کو کہہ سکتا ہوں کہ تم یہودی ہو میں نے اس کا دل نہیں چھیل لیا اس کے عقیدے کو نہیں پرک لیا ہاں البتہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی علامات بتائی ہیں کہ منافق کیسے ہوتا ہے منافق کیسے ہوتا ہے تو بھی منافق کہنے سے اگر اس انسان کا دل دکھتا ہے تو ہم اس کے عامال پر تنقید کر سکتے ہیں اس کو ٹائٹل نہیں دیا جا سکتے ہیں ناظرین جرگہ جاری رہے گا جناب مفتی محمد سعید صاحب کے ساتھ لیکن ایک وقوے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی محمد سعید خان صاحب مفتی صاحب بہت بھاری علفاظ مثلا غدار غدار سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی اپنے وطن سے غداری میں آپ اس کو کیا نام دوں اپنی ماں سے غداری کے مترادے پہ یا انڈین ایجنٹ یا امریکی ایجنٹ یا چور یا ڈاکو یہ تو بہت بڑے سنگین الفاظ ہیں نا لیکن عمران خان صاحب لاپروائی کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں آپ جیسے لوگوں کی صحبت کے باوجود وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور کبھی آپ نے اس بارے میں تنبیح کی ان کو بھئی یا وہ ہماری صحبت نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہماری سنیں وہی صحبت نہیں ہوتی ہم جیسے لوگ کبھی ان چیزوں میں چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ ہی نیتوں کو جانتا ہے صرف اس لیے کہ یار کسی حد تک اگر ہم کسی چیز کو روک سکتے ہیں تو روک لیں الفاظ کے جو استعمالات آپ نے فرمایا ہیں غدار اور انکدشمن وغیرہ وغیرہ یہ جب سے ہوش سنبھال آیا تب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے اساتذہ اور جو بھی مشاک تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان چیزوں سے بچتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رہتا ہوں بچے لڑکے کھیل رہے تھے اور ایک نے دوسرے کی والدہ کی تعریف کی تو بچہ سمجدار تھا اس نے آکے عزت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو باقی لوگ تھے ان سے پوچھا ان نے کہا اس کی والدہ کی تعریف کر رہا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدہ کی تعریف کے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ملے تھے یہ تو اس کی ماں پر اشارے کا نائے میں between the lines تحمد لگا رہا ہے اور اس کو سزا دی اس لیے کسی پر بھی تحمد لگانا یہ اتنی خراب بات ہے اتنی بری بات ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اسے روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ گواہ لاؤ جب وہ گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو پھر جہنم میں جائے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میری حکومت کو گرانا چاہ رہا تھا اور امریکہ کو میری حکومت گرانے کے لیے فوج یاد آ گئی اور فوج ہی نے مجھے عوام کے دیئے ہوئے اقتدار سے محروم کر دیا تو اس تناظر میں پھر ان کی تنقید درست نہیں ہے دیکھیں یہ خالصتاً سیاسی سوال ہے جو یہ کہتے ہیں اپنے کہے کہ ذمہ دار ہیں اللہ کیا جواب دے لے کیونکہ میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے نہ مجھے ان معاملات میں دلچسپی ہے نہیں مفتی صاحب آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا کے حالات سے آگاہی بھی رکھتے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کور کمیٹی میں رہیں تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا رائے دینے کے لیے اور بہت سے چیزوں کی ضرورت ہے نا جی تو میرے پاس کوئی شواہد نہیں کوئی چیز نہیں کہ امریکہ اس میں گود پڑا یا امریکہ نے گرایا بظاہر بظاہر ایسے ہے کہ امریکہ کی کوئی اس میں پارٹیسپیشن یا امریکہ کا کوئی بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے اس وقت یہ ملک جس طرح پولرائزیشن کا شکار ہے جس طرح ایک دوسرے سے نفرت کی جاتی ہے جس طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں جس طرح اگرچہ ہمارے دین کی ہدایت یہی ہے کہ ان جاکم فاسقن بیڑبائین پتبینو لیکن یہاں پہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ذہنی اور معاشرتی انتشار بھی ہے تو ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے ہم تھوڑا سا اس ملک کو ایک نارمل ملک بنانے کے لیے آپ جیسے علماء اور مسلحین کیا پروپوز کرتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے علماء کو کیا کرنا چاہیے فوج کو کیا کرنا چاہیے ہم جیسے صحافت کے تعلیموں کو کیا کرنا چاہیے ہم کس طرح توڑا سا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں صحافی صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا جہاں تک اس ملک کے چلانے اور ان چیزوں کا تعلق ہے اس کی ملکی معاشیات کے لیے اس ملک میں کیا تبدیلی اور انقلاب آنا چاہیے اس کے لیے اس ملک میں کیا استلاحات ہونی چاہیے تاکہ غربت کسی طرح کم ہو جائے اور لوگوں کو سکون ملے ہمارے پاس مستقل پروگرام اور سوچ ہے جب اس کے احل جو یہ تبدیلی لا سکتے ہیں کبھی فرمائیں تو ہم انہیں بیان کر دیں گے ایک بات اور دوسری بات چاہے وہ قیادت مذہبی ہو علماء ہو سیاست ہو کچھ ہو ان سب کو پڑھانا چاہیے تعلیم نہ ہونی کی وجہ سے یہ سالیں نتائی بہت شکریہ جناب مفتی محمد سعید خان کے وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں جناب مفتی محمد سعید خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس جرگے سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ